تالیاں ہونی چھائیں یار ایشن کی گٹ کانسل کے لیے جنہوں نے اتنی مہارت کے ساتھ سٹرائپ سیٹ کیا انڈیا کو ایشا کا چیمپئن بنانے کا کہ پوری دنیا کو پتائی نہیں چلا اب آپ میں سے بہت سے لوگ کمنٹ میں لکھنے آ جائیں گی کہ جب بھی پاکستانی آتے ہیں یہ لوگ رونا دھونائی شروع کر دیتے ہیں تو یار میں اپنی ٹیم کو سپورٹ نہیں کر رہا ہماری ٹیم نے اچھا نہیں کھیلا تو وہ فائنل سے باہر ہو گئی لیکن اگر ہم ایشا کپ کی حقیقت کی بات کریں تو یہ سچ میں فکس تھا اور اس کے بارے میں وسیم اکرم بھی بات کر چکے ہیں وسیم اکرم نے کیا کہا یہ آپ کو آگے بتاتا ہوں لیکن اگر ہم ایشا کپ کے سب سے بڑے ثبوت کی بات کریں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایشا کپ فکس تھا تو اس ایشا کپ کے اندر ہار ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے جس کے ذریعے اب کہیں سے بھی بیٹھ کر پوری دنیا کا ویدر اور دنیا کی بڑی سے بڑی تبدیلی کو بہ آسانی کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو ایشا کپ سے پہلے پاکستان بھارت کی منزیں کرتا رہا کہ وہ اپنے سیکیورٹی وفت پاکستان بھیجے لیکن بھارت نے اثر نہیں کیا لیکن جیسے ہی زکا شرف چیرمن بنے تو ایشا کپ کے شروع ہونے کے بعد بھارتی وفت پاکستان آ گیا تو بھارتی وفت آخر پاکستان کیوں آیا زکا شرف پاکستان اورینیا کا دوسرا میچ دیکھنے سری لنکا کیوں گئے پاکستان جیسی دنیا کی نمبر ون ٹیم کے نمبر ون بولرز بھارت کے عام سے بلے بازوں کے سامنے بے بس کیوں دکھائی دیئے پاکستان کے بڑے سے بڑے بلے باز صرف 128 رنز پر کیسے آؤٹ ہو گئے پاکستان کے دو مین فاسٹ بول اور ایشا کپ کے سپر فور مرلے کے امپورٹن میچ سے پہلے انجرڈ کیسے ہو گئے ایشا کپ کے فائنل سے پہلے سری لنکا کے پانچ پلیئرز انجرڈ کیسے ہو گئے جو ٹیم سب کو ہرا کر فائنل تک پہنچی تھی وہ بھارت کے عام سے بولنگ اٹیک کے سامنے 50 پر آل آؤٹ کیسے ہو گئی یہ سب کچھ محض اتفاق تھا یا پھر ایشا کپ واقعی میں فکس تھا کیونکہ وسیم اکرم بھی اس پر کہہ چکے ہیں کہ سری لنکا نے جس طرح سے فائنل میں کھیلا ہے اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا تاکہ ساری کی ساری رینجمنٹ پہلے سے ہی تیگ کی جا چکی تھی خیر ہم آئی سی سی اور بی سی سی آئی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہیں وہ نراز نہ ہو جائیں تو وسیم اکرم نے ایک بولڈ سٹیٹمنٹ کمینٹری کے اندر بیٹھ کری دے دی جس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایشا کپ واقعی میں فکس تھا اگر آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ ایشا کپ فکس نہیں تھا اور بھارت کے لیے یہ ٹرائپ سیٹ نہیں کیا گیا تھا بھارت کے لیے یہ سارا کچھ سیٹ نہیں کیا گیا تھا ایشا کا چیمپئن بنانے کا کیونکہ بی سی سی آئی کا آپ کو بتایا ہے کہ ان کے پاس بہت پیسہ ہے اور ایشا کی کٹونسل کا جو صدر ہے وہ بھی بھارت ہی ہے تو پھر انہوں نے سارا کا سارا ٹرائپ سیٹ کیا ویدر کو کنٹرول کیا آپ نے جب بھی دیکھا ہوگا کہ جب بھی پاکستان یا پھر کسی بھی ٹیم کی پوزیشن بھارت کی کلاف ٹھوڑی مضبوط ہوتی تو بھارش اجاز ہے تھی اور جہاں پر لگتا تھا کہ بھارت کی جو پوزیشن ہے وہ مضبوط ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارش روک جاتی تھی اب آپ میں سے بہت سے لوگ مجھے بے وقوف کہہ رہے ہوں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ وہ ہے تو یار اس دنیا میں ہار ٹیکنالوجی نامی ایک چیز موجود ہے اس کے بارے میں آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر لیجئے گا اس کے بارے میں یہ اس کے بعد ہی آپ جا کر کمنٹ میں باتیں لکھئے گا خیر جو مانتا ہے مانے جو نہیں مانتا نام آرہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ اشک اپ فکس تھا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اشک اپ فکس نہیں تھا تو آپ ان سارے سوالات کے جوابات دے دیجئے گا کمنٹ کے اندر پھر شاید میں مان جاؤں کہ میری سوچ واقعی میں غلط ہے جیسے آپ کو کہا لگتا ہے آپ کمنٹ میں ضرور جواب دیجئے گا اور مزید ازی اپ ڈیٹس کے لیے ویڈیو کو لائی کرو میں سبسکرائب اور فولو لازمی طور پر کر دیجئے گا